تو دوستوں آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں دو ہزار بائیس میں آئی ہوئی ایک امریکن سائیکولوجیکل تھرلر ہورر مووی کو جس کا نام ہے ڈونٹ وری ڈارلنگ اس مووی کو ڈاریٹ کیا ہے اولیویا ویلڈ نے مووی کافی بڑیا ہے کافی انٹرسٹنگ ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی تو چلیے اب بینہ کسی دیری کے چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف تو مووی کی شروعات میں ہمیں لیٹ ففٹیز کا ایک نظارہ دکھایا جاتا ہے جہاں پر تین کپلز رات کے سمیں پارٹی کر رہے ہوتے ہیں یہ کپلز ایک دوسرے کے پڑوسی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے کافی اچھے دوست بھی ہیں جس کے بعد میں اگلا سین اگلی صبح کا ہوتا ہے اور یہاں پر ہم پچھلی رات پارٹی میں شامل ہونے والے ایک کپل کو دیکھتے ہیں جن کے نام جیک اور ایلیس ہوتے ہیں اور یہی دونوں پرسن اس مووی کے مین کریکٹر بھی ہیں اب یہاں پر ایلیس جیک کے آفیس لے جانے کے لیے لنچ باکس پرپیر کر رہی ہوتی ہے کہ تبھی اچانک سے ان کا گھر کچھ سیکنڈ کے لیے ہلنے لگتا ہے جس کے بعد میں ایلیس بڑے کیجول طریقے سے جیک سے پوچھتی ہے کہ کیا یہ کسی طرح کا ایکسپلوجن ہے یا پھر کسی چیز کی وجہ سے ہو رہا ہے یا پھر اس کی پیچھے کوئی اور ریزن ہو سکتا ہے اس پر جیک بھی اسے بڑے ہی کیجول طریقے سے جواب دیتا ہے کہ اسے سچ نہیں بتا سکتا اور اتنا کہہ کر جیک آفیس جانے کے لیے گھر سے بار نکل جاتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیک کے پڑوس میں رہنے والی دوسری فیملیز کے ویکتی بھی جیک کے ساتھ ہی سیم ٹائم پر آفیس کے لیے گھر سے نکلتے ہیں جس کے بعد میں ہمیں ریڈیو پر ایک روباٹک وائس سنائی دیتی ہے جس سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ جیک اور دوسری فیملیز کرنٹلی جس ٹاؤن میں رہتے ہیں اسے ویکٹری پروجیکٹ کے مالک فرینک نے بنایا ہے اور یہاں پر رہتے ہوئے ان فیملیز کو نائن ایٹی سیون ڈیز ہو چکے ہیں یعنی کہ لگ بگ لگ بگ دھائی سے تین سال کے بیچ میں اور تو اور اس ٹاؤن میں رہنے والے سبھی من ٹاؤن سے کافی دور ڈیزرٹ کے بیچ و بیچ بنے ہوئے ویکٹری ہیڈکوارٹر میں جاب کرتے ہیں لیکن ایک بات یہ تھی کہ یہاں پر ان ویکتیوں کی وائس کو یہ جاننے کا حق نہیں تھا کہ ان کے ہزبین ویکٹری ہیڈکوارٹر میں کون سا کام کرتے ہیں خیر جاک کے آفیس جانے کے بعد میں ایلیس گھر کی صفائی میں لگ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد میں ایلیس کے ساتھ ساتھ اس ٹاؤن میں رہنے والی سبھی لیڈیز بس سے ڈینس کلاس اٹینڈ کرنے جاتی ہیں جہاں پر ہمیں ان لیڈیز کی باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ ویکٹری پروجیکٹ کے جس ٹاؤن میں رہ رہی ہوتی ہیں وہ مین سٹی سے کافی زیادہ دور ہے اور ان لوگوں کو مین سٹی جانے کی پرمیشن بھی نہیں ہے یعنی کہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو ویکٹری پروجیکٹ کے تحت بنے ہوئے اس ٹاؤن میں رہنے والے لوگوں کا باہری دنیا سے کوئی بھی کنیکشن نہیں تھا اور یہاں پر رہنے والے سبھی لوگوں کو ویکٹری پروجیکٹ کے اونر فرینک کے دوارہ بنائے ہوئے رولز کو فالو کرنا پڑتا تھا اور اس کے بدلے میں فرینک انہیں ایک اچھی جوب ایک اچھا گھر اور ایک اچھی لائف سٹائل پروائیڈ کر رہا تھا خیر تھوڑی دیر میں وہاں پر ان کی ڈانس ٹیچر شیلی آ جاتی ہے جو کی ویکٹری پروجیکٹ کے اونر فرینک کی وائف بھی ہے یہاں پر شیلی سبھی لیڈیز کو بتاتی ہے کی ویکٹری پروجیکٹ کو بل جانسہ نام کی ایک نیو ایمپلوئی نے جوائن کیا ہے اور آج سے ہی بل کی وائف وائلٹ بھی ڈانس سیکھنے کے لئے آئے گی اب اس کے بعد میں سبھی لیڈیز وائلٹ کا ویلکم کرتی ہیں اور پھر ڈانس کلاس ختم ہونے کے بعد میں سبھی لیڈیز اپنے اپنے گھر چلی جاتی ہیں جس کے بعد اگلے سین میں ایلس اور اس کی پڑوسی فرینڈ بنی وائلٹ کو اپنے پڑوس میں شفٹنگ کرتے ہوئے دیکھ کر آپ اس میں بات کرنے لگتی ہے کہ وائلٹ کافی خوبصورت ہے لیکن تبھی وہاں پر بنی کے دونوں بچے آ کر بدماشی کرنے لگتے ہیں جس کے بعد میں بنی انہیں لے کر اپنے گھر کے اندر چلی جاتی ہے خیرہ بگلے سین میں ایلس ککنگ کر رہی ہوتی ہے کہ تبھی اس کی نظر کچر میں رکھے ہوئے ایکس پر پڑتی ہے جو کہ بلکل ہلکے ہوتے ہیں اور پھر جب ایلس انہیں ایک ایک کر کے توڑتی ہے تو وہ سبھی ایکس بلکل کھالی تھے جس کے بعد اگلے دن جب ٹاؤن کے سبھی لوگ فرینڈ کے گھر پر بل اور وائلٹ کی وائلٹ کی ویلکم پارٹی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر ایلس بار بار ایک ہی سانگ گنگنائے جا رہی ہوتی ہے جس پر بنی اس سے پوچھتی ہے کہ یہ کونسا سانگ ہے جو کہ تم لگاتار کئی دنوں سے گنگنائے جا رہی ہو لیکن سٹرینجلی یہاں پر ایلس کو وہ سانگ یادی نہیں آتا اور پھر اسے کچھ وزن سانے لگتے ہیں جس کے اندر کوئی ویقتی سیم سانگ کو گنگنائے رہا تھا لیکن پھر تب ہی ایلس اپنے وزن سے باہر آتی ہے اور وہاں پر شیلی آ کر وائلٹ اور بل کے ویلکم میں سپیچ دینے لگتی ہے بٹ تب ہی وہاں پر اچانک سے ایلس کی ایک اور پڑو سی مارگرٹ آ جاتی ہے جو کی شیلی کو بیچ میں ٹوکتے ہوئے بڑے عجیب طریقے سے یہ بولتی ہے کہ ہم یہاں پر کیوں ہیں ہمیں یہاں پر نئی ہونا چاہیے جس کے بعد میں مارگرٹ کا ہزبن ٹیڈ اسے اپنے ساتھ کھیچ کر پارٹی سے دوڑ لے جاتا ہے اور پھر فرانک سبھی کو ایک لمبی جوڑی سپیچ دیتا ہے جس کا یہ کنکلوجن نکلتا ہے کہ یہاں پر سبھی لوگ پوری دنیا سے الگ ہو کر اس لئے رہ رہے ہیں کیونکہ یہ دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں فرانک سبھی کا انٹروڈکشن ڈاکٹر کولن سے کرواتا ہے جس نے فرانک کے ساتھ مل کر سب سے پہلے اس کمیونٹی کی نیو رکھی تھی جس کے بعد پارٹی ختم ہو جاتی ہے اور پھر اگلے دن جب ایلیس اپنے فرنڈز برنی اور پیک سے ملتی ہے تب یہ لوگ مارگرٹ کے بارے میں بات کرنے لگتی ہیں اور یہاں پر ہم کو پتہ چلتا ہے کہ مارگرٹ پہلے ان کی فرنڈ ہوا کرتی تھی لیکن پھر ایک دن اسے آسمان میں کچھ نظر آیا اور وہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے اپنے بیٹے کے ساتھ وکٹری ٹاؤن کو کروس کر کے وکٹری ہیڈکوارٹرز کے ڈیزرٹ میں چلی گئی جس کے بعد وہ بھیوش ہو گئی تھی اور پھر ہوش آنے پر اسے اس کا بیٹا کبھی نہیں ملا جس کے بعد سے وہ پاگل ہو گئی اور سبھی نے اسے بات کرنا بھی بند کر دیا جس کا سیدھا سمطلب یہ نکلتا ہے کہ شاید سے اس نے کچھ ایسا دیکھا یا پھر اس کے ساتھ نے کچھ ایسا ہوا جو کہ کافی بھیانک تھا یہاں پر بنی بولتی ہے کہ ضرور اس ٹاؤن سے باہر جانے میں خطرہ ہوگا اس لئے ہم لیڈیز کے وہاں جانے پر روک لگائی گئی ہے اور مارگرٹ نے اس رول کو فالو نہیں کیا اس لئے اسے اپنا بیٹا کھونا پڑا جس کے بعد اگلے دن ایلیس بس سے کہیں پر جا رہی ہوتی ہے کہ تبھی اسے آسمان میں ایک پلین نظر آتا ہے جو کی پہاڑی کے پیچھے گر کر کریش ہو گیا تھا ایلیس بس ڈرائیور کو پلین کریش والی جگہ پر چلنے کو بولتی ہے لیکن وہ اس کے لئے منع کر دیتا ہے جس کی بعد ایلیس اکیلے ہی بھاگ کر وہاں جانے لگتی ہے اور پھر اسی بھاگنے کی ہڑ بڑی میں ایلیس انجانے میں ٹاؤن کے بارڈر کو کروس کر لیتی ہے اور اس ڈینجر زون میں پہنچ جاتی ہے جہاں پر لیڈیز کا جانا منا تھا جہاں پر مارگریٹ بھی چلی گئی تھی ایلیس اب آگے بڑھتی ہے اور پھر اینڈ میں وہ ویکٹری ہیڈکوارٹر پہنچ جاتی ہے جہاں پر وہ گلاس وینڈو پر اپنا ہاتھ رکھ کر ہیڈکوارٹر کے اندر جھانکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن تبھی اچانک سے وہاں پر ریڈ لائٹ جلتی ہیں اور ایلیس بے ہوش ہو جاتی ہے جس کے بعد اسے پھر سے وہی عجیب سے وزن سانے لگتے ہیں اور پھر جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ خود کو اپنے بیڈروم پر پاتی ہے جہاں پر جیک آفیس سے گھر آ گیا تھا اور وہ ایلیس سے بولتا ہے کہ جب سے وہ گھر آیا ہے تب ہی سے ایلیس سو رہی تھی جس کے بعد ایلیس کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ اس نے آج جو کچھ بھی دیکھا وہ بس ایک برا سپنا تھا لیکن ہم آڈینس جانتی ہے کہ یہاں پر وہ کوئی سپنا نہیں بلکہ حقیقت تھی جس کے بعد اگلے دن جب ایلیس گھر کی صفائی کر رہی ہوتی ہے تب اس کو مارگرٹ کا کال آتا ہے جو کی اس کو بولتی ہے کہ آخر تم نے بھی اسے دیکھ لیا اور اب تم سمجھ ہی گئی ہوگی کہ میں پاگل نہیں ہوں لیکن ایلیس یہ سب سن کر تھوڑا ڈر جاتی ہے اور کال کٹ کر دیتی ہے جس کے بعد اگلے سین میں جب ایلیس ڈانس کلاس میں ہوتی ہے تو اسے میرر میں اپنی جگہ پر مارگرٹ کی شیڈو نظر آتی ہے اس لیے اب ایلیس ڈر کر سیدھا مارگرٹ سے ملنے اس کے گھر جاتی ہے لیکن وہاں پہنچنے پر ایلیس دیکھتی ہے کہ مارگرٹ اپنے گھر کے چھت پر کھڑی ہے اور پھر وہ ایلیس کو دیکھ کر اپنا گلا کھٹ دیتی ہے جس کے بعد ایلیس اسے بچانے جاتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر فرینک کے لوگ آ کر ایلیس کو مارگرٹ کے پاس جانے سے روک دیتے ہیں جس کے بعد شام میں جب جیک آفیس سے گھر آتا ہے تو ایلیس اسے پوری بات بتاتی ہے لیکن یہاں پر جیک اس کو یہ بولتا ہے کہ یہ سب اس کی امیجنیشن ہے اور ریال میں مارگرٹ بس سیڑھیوں سے گر گئی تھی اب اس بات پر ایلیس کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ جیک سے بار بار پوچھنے لگتی ہے کہ وکٹری پروجیکٹ میں وہ لوگ کام کیا کرتے ہیں لیکن اس پر جیک اس سے بس اتنا ہی بولتا ہے کہ اگر اس نے اسے وکٹری پروجیکٹ کے بارے میں بتایا تو اس سے ان دونوں کی لائف کو خطرہ ہو جائے گا اس لیے اب ایلیس چپ ہو کر سونے چلی جاتی ہے یعنی کہ یہاں پر یہ جو کچھ بھی کام تھا وہ کافی خطرناک تھا جس کے بعد اگلے دن جیک اور ایلیس فرینک کے گھر پارٹی میں جاتے ہیں جہاں پر فرینک اور ڈاکٹر کولنس ایلیس کو عجیب طریقے سے گھور رہے ہوتے ہیں اس لیے ہی اب ایلیس انکمفرٹیبل ہو کر جیک سے گھر جانے کی ضد کرنے لگتی ہے لیکن تب ہی فرینک یہ اناؤنس کر دیتا ہے کہ جیک کو پرموشن دے دی گئی ہے جس کے بعد میں جیک سٹیج پر جا کر ڈانس کرنے لگتا ہے اور یہ سب دیکھ کر ایلیس کو اتنا عجیب فیل ہونے لگتا ہے کہ وہ بات روم میں جا کر رونے لگتی ہے اور پھر اسے واپس سے کچھ وزنز آنے لگتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر بنی آ جاتی ہے جو کہ ایلیس کو سمالتی ہے یہاں پر ایلیس بنی سے بولتی ہے کہ مارگریٹ بلکل صحیح تھی اور جب اس نے کوئشن پوچھنے شروع کر دیئے تو فرینک نے اسے خود کو ہی ختم کرنے پر مجبور کیا جس پر بنی اس کو بولتی ہے کہ ہیڈ کوارٹر جانے کی وجہ سے اب وہ بھی مارگریٹ کی طرح پاگل ہو گئی ہے اور اتنا کہہ کر بنی وہاں سے گسے میں چلی جاتی ہے اور آپ کو ایک کیز یاد ہوگی کہ ایلیس کو پارٹی کے اندر میرر میں مارگریٹ کی شیڈو دکھائی دی تھی تو اس کا مطلب یہی تھا کہ اب سب لوگ اس کو مارگریٹ کی طرح سمجھنے لگیں گے جو کہ ہو بھی رہا تھا جس کے بعد اگلی سین میں ایلیس اور جیک نے پرموشن ملنے کی خوشی میں سبی کو اپنے گھر پر پارٹی پر بلایا تھا لیکن یہاں فرانک موقع پا کر ایلیس سے جان بوچ کر کچھ ایسی باتیں بول دیتا ہے جس سے ایلیس کا شک یقین میں بدل جاتا ہے کہ فرانک ضرور کچھ گڑ بڑ کر رہا ہے اس لیے جب سبی لوگ ڈینر ٹیبل پر ہوتے ہیں تب ایلیس سبی کو فرانک کی اصلیت بتانے لگتی ہے جس پر فرانک اپنے بچاؤ میں سبی کو یہ بتا دیتا ہے کہ ایلیس وکٹری ہیڈکوارٹرز گئی تھی جس کے بعد سب کو لگنے لگتا ہے کہ مارگرٹ کی طرح ہی ایلیس بھی پاگل ہو گئی ہے اس لیے اب ایلیس پر کوئی بھروسہ ہی نہیں کرتا اور پھر فرانک کے ساتھ ساتھ سبی لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں جس کے بعد جیک ایلیس پر خوب گصہ کرتا ہے لیکن پھر ایلیس روتے ہوئے بولتی ہے کہ وہ وکٹری ٹاؤن میں نہیں رہنا چاہتی جس کے بعد جیک بھی وکٹری ٹاؤن چھوڑنے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے لیکن پھر جیسے ہی یہ لوگ وہاں سے نکلنے کے لیے کار میں بیٹھتے ہیں جیک جان بوچھ کر کار سٹارٹ نہیں کرتا اور ایلیس سے سوری بولتا ہے جس کے بعد فرانک کے لوگ آ کر ایلیس کو اٹھا کر ایک ہاسپٹل میں لے جاتے ہیں جہاں پر ڈاکٹر کولنز ایلیس کو الیکٹرک شاک دیتے ہیں جس کے بعد میں ایلیس کو وزنز آنے لگتے ہیں اس لیے گھر گھر چلانے کے لیے ایلیس کو اکثر ایکسٹرا شیفٹ میں کام کرنا پڑتا تھا لیکن وہ جیک سے کافی پیار کرتی تھی اس لیے جیک کے بیروزگار ہونے کے باوجود بھی وہ کبھی اس پر کام ڈھونڈنے کا پریشر نہیں ڈالا کرتی تھی دوسری طرف جیک تھا جو کہ ایلیس کے ورک اور کمپرومائز اس کو نہیں سمجھتا تھا اور اس لیے جب ایلیس تیس تیس گھنڈے کی ڈیوٹی کرنے کے بعد گھر آیا کرتی تو جیک اس کے ساتھ فیزیکل ہونے کی کوشش کیا کرتا جس پر اوویسلی ایلیس اس کو منع کر دی دی تھی اور پھر جیک کو اس چیز کا برا لگنے لگا تھا کہ وہ اپنی وائف کو ایک اچھی زندگی نہیں دے پا رہا ہے اس لیے اس کی وائف اس سے پیار نہیں کرتی لیکن یہاں پر چیزیں بلکل اپوزیٹ تھی تیس گھنڈے کام کرنے کے بعد میں کس کا فیزیکل ہونے کا من کرتا ہے بیسیکلی جیک یہاں پر بلکل بھی انڈرسٹینڈنگ ہزبن نہیں تھا جس کے بعد ایک دن جیک کی ملاقات آن لائن فرینک سے ہوتی ہے جو کہ اس کو بتاتا ہے کہ وہ اپنی وائف کے لیے جیسا ہزبن بننا چاہتا ہے ویسا بن سکتا ہے جس کے بعد اگلی سین میں ہم واپس سے ایلیس اور ڈاکٹر کولنز کو پریزنڈ میں دیکھتے ہیں اور یہاں پر کولنز یہ بولتا ہے کہ ایلیس کا ٹریٹمنٹ سکسفل ہو گیا ہے جس کے بعد جیک ایلیس کو لے کر واپس وکٹری ٹاؤن پہنچتا ہے جہاں پر ایلیس اپنا پاسٹ کا سب کچھ بھول چکی ہوتی ہے اور ایسے بیہیو کرتی ہے جیسے وہ اپنی کسی بیماری کا علاج کروا کر لوٹی ہو یعنی کہ یہ لوگ اصلیت کو دبانے کی کوشش کر رہے تھے جس کے بعد میں بنی بھی اپنا گصہ بھول کر ایلیس کو ایک ایک کر کے اس کے سب ہی پڑوسیوں جیسے کی پیگ اور وائلٹ کے بارے میں بتانے لگتی ہے جس کے بعد اگلے دن ایلیس روز کی طرح ہی جیک کے آفیس لے جانے کے لیے لنچ باکس پرپیئر کرتی ہے جیسا کہ سٹارٹنگ میں اس نے کیا تھا اور پھر جیک کے آفیس چلے جانے کے بعد میں وہ اپنے روز مر رہ کے کام میں لگ جاتی ہے جس کے بعد شام میں جب جیک آفیس سے گھر آتا ہے تو وہ ایلیس کو بلکل نارمل کنڈیشن میں دیکھ کر کافی خوش تھا اور پھر انجانے میں وہ وہی سانگ گانے لگتا ہے جو وہ ریال لائف میں ایلیس کے لیے گیا کرتا تھا اور دوستو یہ وہی سانگ تھا جو کہ ایلیس پوری مووی میں گنگن آ رہی تھی لیکن اسے وہ سانگ یاد نہیں آ رہا تھا لیکن پھر جیک کے موہ سے سانگ سنتے ہی ایلیس کو اپنی ریال لائف کا سب کچھ یاد آ جاتا ہے جس کے بعد میں ہم فلاش بیکس کے سین کے ذریعے دیکھ پاتے ہیں کہ ریال لائف میں بے روزگار جیک نے ڈاکٹر کالنس اور فرینک سے بات کر کے وکٹری پروجیکٹ کے لیے سائن اپ کیا تھا اور دوستو اب یہاں پر کھلتے ہیں اس مووی کے اصلی پتے وکٹری پروجیکٹ اصل میں ایک طرح کی ورچول دنیا تھی جس کے اندر انٹری کرنے کے مقصد سے جیک نے ایلیس کی پرمیشن لیے بینا اس کو بے ہوش کر دیا تھا اور پھر مشینز کے ذریعے اسے وکٹری پروجیکٹ کی ورچول دنیا میں بھیج دیا تھا یہاں پر وہ ایلیس کے لیے ایک پرفیکٹ ہزبینڈ تھا جو کہ وہ ریال لائف میں ہمیشہ سے بننا چاہتا ہے اور اس ورچول دنیا میں ایلیس مشینز کی پروگرامنگ کی وجہ سے ایک آدرش وائف کا رول پلے کر رہی تھی جو کہ گھر سے سارے کام کرنے کے ساتھ ساتھ کبھی بھی جیک کو فیزیکل ہونے سے منع نہیں کرتی تھی لیکن اس ورچول دنیا کے بھی کچھ رولز تھے جیسے کہ جیک کو روز ایک فکس ٹائم ملتا تھا ایلیس کے ساتھ بتانے کے لیے اور جب وہ روز صبح آفیس کے لیے نکلتا تھا تو وہ اصل میں آفیس میں نہیں بلکہ ریال ورڈ میں آ جاتا تھا تاکہ وہ بے ہوشی کی حالت میں پڑی ہوئی ایلیس کو کھانا پانی دے سکے دوسری طرف ایلیس انجانے میں پورے ٹائم جو سانگ گنگنا رہی تھی وہ اس لیے ہوتا تھا کیونکہ ریال لائف میں آنے کے بعد میں جیک ایلیس کے بگل میں بیٹھ کر وہی سانگ آیا کرتا تھا اور پورے ٹائم ایلیس کو جو وزنز آ رہے تھے وہ اس مشین کی وجہ سے تھے جس کی ہیلپ سے ایلیس کو اس ورچول دنیا میں لائے گیا تھا یعنی کی ورچول ریالیٹی کھر اب ایلیس کو سب کچھ یاد آ جاتا ہے اس لیے وہ جیک سے ڈر کر دور بھاگنے لگتی ہے لیکن پھر جیک سمجھ جاتا ہے کہ ایلیس کو سب کچھ یاد آ چکا ہے اس لیے وہ اسے کس کر پکڑ لیتا ہے اور اسے معافی مانگنے لگتا ہے لیکن اس چیز سے ایلیس کا دم گھٹنے لگتا ہے اور وہ گبراہٹ میں جیک کے سر پر گلاسے مار دیتی ہے جس سے جیک وہیں ختم ہو جاتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر بنی آ جاتی ہے جسے ایلیس اس ورچول دنیا کی ریالیٹی بتانے کی کوشش کرتی ہے لیکن بنی اس سے یہ بولتی ہے کہ اسے پہلے سے ہی سب کچھ معلوم ہے کیونکہ اس نے خود اس پروگرام میں سائن اپ کیا تھا کیونکہ ریال لائف میں اس کے بچوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی اس لیے وہ ورچول دنیا میں آ گئی تاکہ یہاں پر وہ اپنے بچوں کو ہمیشہ پیار کر پائے یعنی کہ یہ لوگ اپنی ریالیٹی سے دھر بھاگ رہے تھے اور ایک ورچول دنیا میں جی رہے تھے جس کے بعد میں بنی آج سے بولتی ہے کہ اسے یہاں سے نکلنا ہوگا کیونکہ اس نے جیک کو مار دیا ہے اور اگر ایک بار کوئی ویکتی ورچول دنیا میں ختم ہو جاتا ہے تو وہ ریال لائف میں بھی ختم ہو جاتا ہے اور دوسری طرف اگر ویکٹری پروجیکٹ والوں کو پتا چل گیا کہ جیک مر گیا ہے تو وہ لوگ ایلیس کو بھی ختم کر دیں گے کیونکہ اس پروگرام میں ایزا پرائمری کنزیومر جیک نے سائن اپ کیا تھا جو کہ اب ختم ہو چکا ہے اور یہاں پر ایلیس کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس کے بعد میں ایلیس سمجھ جاتی ہے کہ ویکٹری ٹاؤن میں جتنی بھی محیلائیں ہیں ان سبھی کو ان کے ہزبنٹس نے ایلیس کی طرح ہی ٹریک کر کے رکھا ہوا ہے اور ان کو بھی اس بات کی خبر نہیں ہے کہ ریال لائف میں ان کی ایک الگی زندگی ہے اور یہاں پر وہ ایک ورچول دنیا میں فسی ہوئی ہیں خیر ایلیس اپنی جان بچانے کے لیے سیدھا کار لے کر ویکٹری ہیڈکوارٹرز کی طرف بھاگتی ہے کیونکہ یہاں سے باہر نکلنے کا صرف وہی ایک راستہ تھا لیکن پھر فرینک کے لوگ اور ڈاکٹر کالنز اچانک سے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن ایلیس بھی بڑی چالاکی سے ایسے ڈرائیو کرتی ہے کہ ڈاکٹر کالنز اور فرینک کے لوگوں کی کار آپس میں ٹکرا جاتی ہے اور وہ لوگ وہیں پر ختم ہو جاتے ہیں دوسری طرف ہم فرینک کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ ایلیس کو ختم کرنے آتا ہے لیکن اس کی وائف شیلی اس کو ہی ختم کر دیتی ہے اور اس سے بولتی ہے کہ اب میری باری ہے مینوائل ایلیس کسی طرح سے بھاگتے ہوئے وکٹری ہیڈکوارٹرز پہنچتی ہے جہاں پر وہ گلاس ونڈو کو ٹچ کر کے واپس سے اپنی ریال لائف میں آ جاتی ہے اور بوم اسی کے ساتھ میں یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی ڈونٹ وری ڈارلنگ مووی کی کہانی اس مووی کے اندر بڑے شاندار طریقے سے ورچوال لائف کے کونسپٹ کو یوز کرتے ہوئے ہم انسانوں کے ادھورے اچھاؤں کو دکھایا گیا ہے اب یہاں پر جیک اور اس کے جیسے سیکڑوں لوگ ہیں جو کہ اپنی وائف کو ایک اچھی اور پرفیکٹ لائف دینا چاہتے تھے انہوں نے اس کے لئے خود کے اوپر کام کرنے کے بدلے ایک جھوٹی زندگی کو سچ مان لیا تھا اور اپنی اس چاہت میں وہ لوگ یہ بھول گئے تھے کہ ان کی وائف کی بھی اپنی خود کی کچھ زندگی ہے جسے انہیں اپنے طریقے سے جینے کا حق ہے آفٹر آل آپ اپنی پرفیکٹ لائف اور فینٹسیز کے ڈریم کو پورا کرنے کے لئے کسی اور کی لائف کو کنٹرول نہیں کر سکتے اور رہی بعد ایک فیک ورلڈ کو ریال مان کر خوش ہونے کی تو دوستوں یہ چیزیں ہمارے ریال لائف سے بھی کافی زیادہ ریلیٹ کرتی ہیں جیسے ہم سب ہی کو اچھے سے پتا ہے کہ ہم نورملی کیسے دیکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم پچاس ٹائپ کے فلٹرز یوز کر کے اپنے من کو جھوٹی تسلی دیتے ہیں کہ ہم کتنے بڑھیا لگ رہے ہیں اب دیکھو یہاں پر بات رہی اس مووی کی اینڈنگ کی تو ہو سکتا ہے کہ شاید یہاں پر ایلیس کبھی ریال ورلڈ میں گئی ہی نہیں ہو اور وہیں پر ماری گئی ہو یا پھر اس کو پھر سے پکڑ لیا گیا ہوگا یا پھر وہ بھی ایک اور سیمولیشن ہو سکتا ہے یا پھر اگر ہم اس کو ایک پوزیٹیو وے میں دیکھیں تو شاید سے وہ وہاں پر بچ گئی تھی اور ریال ورلڈ میں آ گئی تھی کھر آپ مجھے بتانا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ریال میں جاگ گئی یا پھر وہ ابھی بھی اسی سیمولیشن کے اندر ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ایکسپلانیشن پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کے اوپر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تو میں آپ سب کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے ستے گوستلی موسیقی